بسم اللہ الرحمن الرحیم محجز خواتینوں حضرات یہ کتاب آپ کے لئے علی رضا صاحب نے سپانسر کی ہے اس کتاب کے ٹوٹل صفحہ 233 ہیں تو آئیے سنتے ہیں پارٹ فور صفحہ نمبر 53 سے بلا شبہ صحیح فہم کے ساتھ دین کی حکمت ہی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے اور جو شخص اس چیز سے محروم ہیں وہ دونوں جہاں کی نعمتوں اور سعادتوں سے محروم ہیں اس کی زندگی میں کبھی تمانیت اور سکون داخل نہیں ہوتا اللہ کے مشن دین کو پھیلانا ہر امتی پر فرض ہے اس فرض کی ادائیگی کے لئے پہلے خود اپنا عرفان حاصل کریں خدا گئی اور اپنی ذات کا عرفان ایسی روحانی کامیابی ہے جس کے ذریعے انسان اپنی دعوت کا سچا نمونہ بن جاتا ہے جو کچھ کہتا ہے عمل و کرداز سے اس کا اظہار ہوتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقی دینی اور روحانی مشن کو عام کرنے کے لئے لوگوں کو دعوت دیتا ہے تو پہلے خود اس کی مثال قائم کرتا ہے خدا کو یہ بات انتہائی ناغوار گزرتی ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرنے والے خود بے عمل ہوں نبی برحان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے عمل دعوت دینے والوں کو انتہائی حولناک عذاب سے ڈرائیا ہے عظیم احسان قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی بار والدین کی اطاعت اور خدمت گزاری کی پرز اور تنفیم کی ہے جب ہم والدین کے مقام و مرتبے پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خالق نے والدین کو عظیم نعمت بنایا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ قدرت کی تخلیق کے ایک کارکن ہے اور عمل تخلیق میں ایک ذریعہ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ذریعہ بنا کر کسی آدمی کو اس آب و گل دنیا میں پیدا فرماتے ہیں یہی واسطہ اور ذریعہ وہ عمر ہے جو والدین کی عظیم اور تعظیم کا سبب بنتا ہے ماں باپ اولاد کی تمنہ کرتے ہیں اور پھر ماں مہینوں ایک نئی زندگی کو اپنے وجود میں پروان چڑھاتی ہے نئی زندگی اس کے جسم کے اجزاء سے نشون و ماں پاتی ہے اور اس طرح اس کے جسم کا ایک حصہ ہوتی ہے پھر پیدائش کے بعد بھی اولاد اور ماں کا رشتہ نہیں روٹتا اور ماں ہر وقت اولاد کی خدمت پر کمر بستا رہتی ہے خود رات دن تکلیفیں اٹھاتی ہے لیکن اولاد کے آرام و آسائش میں کمی نہیں آنے دیتی اولاد کو ذرا سی تکلیف میں دیکھتی ہے تو بے چین ہو جاتی ہے اور اس کا تدارک کرتی ہے دوسری طرف باپ رسک کے حصول کے لیے صبح سے نکلتا ہے اور شام کو گھر میں داخل ہوتا ہے اپنی پوری طوانائی سے اولاد کے لیے سامانِ خرد و نوش کا انتظام کرتا ہے یہی وہ عظیم احسانات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے کئی جگہ حقوق اللہ کے فوراں بعد ہی حقوقِ والدین کا تذہرہ فرمایا ہے اشادِ باری تعالی ہے اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم خدا کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو ان تمام باتوں کے پیشے نظر والدین کے آگے فرما برداری احترام اور محبت کو ہمیشہ ملہوز رکھئے اور کوئی ایسی بات نہ ہونے دیجئے جو انہیں ناغوار گزرے یا جس سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے بڑھابے کی عمر ایک ایسا زمانہ ہوتا ہے جب آدمی کو اپنی ناتوانی کا احساس ہونے لگتا ہے اور معمولی سی معمولی بھی بات محسوس ہونے لگتی ہے والدین کے خدمت گزاری میں کوئی قصر باقی نہ رہنے دیجئے کوئی بات ایسی نہ ہو جو ان کے لیے ناغواری کا سبب بن جائے ارشاد باری تعلیٰ ہے اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھابے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اوف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑگیاں دو ترز فکر ترز گفتگو میں آدمی کی شخصیت کا عقص جھڑکتا ہے خوش آواز آدمی کے لیے اس کی آواز تسخیر کا کام کرتی ہے جب بھی کسی مجلس میں یا نجی محفل میں بات کرنے کی ضرورت پیش آئے وقار اور سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کیجئے یہ بات بھی ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ ہماری دوان سے نکلا ہوا ہر لفظ ریکارڈ ہوتا ہے آدمی جو بات بھی مو سے نکالتا ہے فرشتے اسے ماغرائی کیمرے میں محفوظ کر لیتے ہیں مسکراتے ہوئے نرمی کے ساتھ میٹھے لہجے اور درمیانی آواز میں بات کرنے والے لوگوں کو اللہ کی مخلوق عزیز رکھتی ہے کیف کر بولنے سے آساب میں کھچاؤں پیدا ہوتا ہے اور آسابی کھچاؤں سے بل بلاخر آدمی دماغی امراض میں مقتلہ ہو جاتا ہے مقاتب یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر روپ ڈالا جا رہا ہے اور وہ اس طرز کلام سے بدل اور دور ہو جاتا ہے اس کے اندر خلوص اور محبت کے جذبات سر پڑ جاتے ہیں ہیری مقال آدمی خود بھی اپنی آواز سے لطف اندوس اور سرشار ہوتا ہے اور دوسرے بھی مسرور اور شادہ ہوتے ہیں اچھی میٹھی اور مسرور کن آواز سے اللہ پاک بھی خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا انشاد ہے سب سے زیادہ کری اور ناگوار آواز گدھے کی آواز ہے آدابِ گفتگو میں باتوں کو پورا کرنا ضروری ہے بری باتوں اور گالم گروش سے زبان کردی نہ کیجئے چگلی نہ کھائیے چگلی کرنا ایسا ہے کہ جیسے کوئی بھائی اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہو دوسروں کی نقل نہ اتاریے اس عمل سے دماغ میں کسافت اور تازی اتکی پیدا ہوتی ہے شکایتیں نہ کیجئے کہ شکایت محبت کی کیچی ہے کسی کی حسی نہ اڑائیے کہ اس سے آدمی احساس برطری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور احساس برطری آدمی کے لیے ایسی ہلاکت ہے جس ہلاکت میں ابلیس مبتلا ہے اپنی بڑائی نہ جتاہیے اس عمل سے اچھے لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے خوش آمد اور چاپلوسی کرنے والے منافق آپ کا گھیراو کر لیں گے اور ایک روز آپ ارش سے فرش پر گر جائیں گے فقریں نہ کسیے کسی پر تنز نہ کیجئے بات بات پر قسم نہ کھائیے یہ عمل آپ کے کردار کو گہنا دے گا اور آپ لوگوں کی محبت سے محروم ہو جائیں گے حج اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں اور لوگوں پر خدا کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے اور جو اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ خدا سارے جہاں والوں سے بے نیاز ہے اور نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں احترام والے گھر کی طرف جا رہے ہیں حج اور عمر کو محض خدا کی خوشنودی کے لیے پورا کرو اور سفر حج کے لیے زادے راہ لو اور سب سے بہتر زادے راہ تقوی ہے وَلَا جِدَا لَا فِلْحَج اور لڑائے جھگڑے کی باتیں نہ ہوں پھر جب تم حج کے تمام ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آپا و اعزاد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب خدا کا ذکر کرو بلکہ اس سے بڑھ کر حج کا سفر کرنے والا مسافر خدا کا خصوصی مہمان ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ حج کے ذریعے دونوں جہان کی سعادت نصیب ہوتی ہے اور سعید لوگ کامیاب و کامران ہوتے ہیں حج ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان خدا کی نافرمانی سے بچتا ہے بندہ حجرِ اسفر پر ہاتھ رکھ کر اس عہد کی تجزید کرتا ہے جو اس نے عالمِ ارواح میں اپنے رب کے سامنے قالو بلا کہہ کر اپنی بندگی اور خالق کے سامنے مخلوق ہونے کا اقرار کیا تھا بندہ دورانِ حج ہر اس بات پر عمل کرتا ہے جو اس کے لئے سرمائے آخرت ہیں مخلوق کے ازدہام میں سفر کی صعوبتوں اور زخموں میں قدم قدم پر ٹھیس لگنے کے باوجود فراغ دلی اور عیسار سے کام لیتا ہے ہر ایک کے ساتھ افوہ درگزر اور فیاضی کا برتاؤ کرتا ہے اور اس سے برملہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی پابندی ہوتی ہے وَلَا جِدَا لَا فِي الْحَجْ حج کے زمانے میں ہوائی باتوں سے بچنے کی سعادت اور نفس و شیطان سے خود کو محفوظ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے اگر آپ کے ساتھ شوہر یا بیوی ہم سفر ہے تو نہ صرف یہ کہ مخصوص تعلقات قائم نہ کریں بلکہ ایسی باتوں سے بھی بچتے رہیں جو شہوانی جذبات کو برنگ افتا کرنے کا باعث بنتی ہے قادرِ مطلق رحیم و غفور رب العالمین نے فرمایا ہے حج کے مہینے میں سب کو معلوم ہے جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران شہوانی باتیں نہ ہوں نحرام باننے کے بعد ہر نماز کے بعد ہر بلندی پر چڑھتے وقت اور ہر پستی کی طرف اترتے وقت اور ہر قافلے سے ملتے وقت اور ہر صبح کو نین سے بیدار ہو کر حاجی حضرات تلبیعہ پڑھتے رہیں آئیے ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو کر اپنے اللہ کے حضور حاضر ہوں لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَقَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَى وَالنِّعْمَتَى لَقَوَ الْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَقَ میں حاضر ہوں خدایا میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں بے شک ساری تاریخ تیرے ہی لیے ہے نعمت تیری ہی ہے ساری بادشاہی تیری ہی ہے تیرا کوئی شریک نہیں شیری آواز خدا کی راہ میں جو کچھ خرچ کریں بے غرض اور لاگ کے بغیر خرچ کریں یہ آزو ہرگز نہ رکھیے کہ جن لوگوں کی آپ نے اللہ کے لیے مدد کی ہے وہ آپ کے مشکور اور احسان مند ہو خدا کی راہ میں خرچ کرنا کوئی فخر و مباہت کی بات نہیں ہے یہ تو محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو اس قابل بنا دیا کہ آپ کا ہاتھ اوپر ہے جس بھائی کی آپ مدد کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اس کے اندر بھی وہی جذبات اور احساسات ہیں جو آپ کے اندر ہیں اگر وہ روٹی کھانے اور کپڑا پہننے پر مجبور ہے تو آپ بھی روٹی اور کپڑے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے آپ کچھ نہیں ہیں آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اللہ کی دی ہوئی دولت کو دوسروں پر خرچ کرنے کے بعد غریبوں کی خودداری کو ٹھیس لگانا اور ان سے اپنی برطری تسلیم کرانا احسان جتا کر ٹوٹے ہوئے دلوں کو دکھانا بدترین گھناؤنے جذبات ہیں وہ اللہ جس نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ دوسروں کی مدد کریں فرماتا ہے مومنوں اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتا جتا کر اور غریبوں کا دل دکھا کر اس آدمی کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو محض لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے اس انعام کا شکر ادا کرنے کے لئے خدا نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں آسانی اور سہولت دی ہے اور ہمیں دنیاوی آسائشیں عطا کی ہیں کشادہ دلی اور شوق کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے تنگ دل اور خرچ پر کرنے والے لوگ فلاہ و کامرانی کے مستحق نہیں ہوتے جو آدمی خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی تڑپ رکھتا ہے بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کا فضل اس پر عام نہ ہو قرآن پاک میں ہے تم ہرگز نیکی حاصل نہ کر سکو گے جب تک وہ مال خدا کی راہ میں نہ دے دو جو تمہیں عزیز ہیں زکاة ادا کرنا واجب ہے اچھی طرح حساب لگا کر پوری پوری رقم ادا کیجئے اپنے اوپر بوش سمجھ کر دوسروں کے سپرد نہ کر دیجئے ان لوگوں کو تلاش کیجئے جو فی الواقع زکاة کے مستحق ہیں دو بیویاں عورتوں کو چاہیے کہ وہ دین کے احکام اور تہذیب سیکھیں اسلامی اخلاف سے آراستہ ہوں ہر ممکن کوشش کریں کہ وہ ایک اچھی بیوی اور اچھی ماں ثابت ہوں خدا کی فرما بردار بندی بن کر اپنے فرائد بہت حسن و خوبی انجام دیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والوں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت خدا کے حضور حاضر ہوئے پھر جب سہر کا وقت آتا تو اپنی رفیقہ حیات کو جگاتے اور کہتے اٹھو اٹھو نماز قائم کرو اور یہ آیت علاوہ فرماتے اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کر دے اور خود بھی کیجئے اور دوسروں کو بھی پابند رکھئے خواتین کے لئے ضروری ہے کہ صفائی سلیقہ اور آسائش و زیبائش کا پورا پورا احتمام کریں اور گھر کو صاف ستھرا رکھیں گھر میں چیزوں کو سلیقے سے سجائیں اور سلیقے سے استعمال کریں صاف ستھرا گھر قرینے سے سجے ہوئے صاف ستھرے کمرے پاک صاف باورچی خانہ گھرے لو کاموں میں سلیقہ اور سگڑپن بناو سنگار کی ہوئی بیوی کی پاکیزہ مسکراہت سے نہ صرف گھرے لو زندگی پیار و محبت اور خیر و برکت سے مال و مال ہوتی ہے بلکہ یہ خدا کو خوش کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے ایک بار بیگم عثمان ابن مزعون سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ بیگم عثمان نہایت سادے کپڑوں میں ہیں اور کوئی بناو سنگار بھی نہیں کیا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تاجب ہوا اور ان سے پوچھا بی بی کیا عثمان کہیں سفر پر گئے ہوئے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تاجب سے اندازہ ہوتا ہے کہ سہاگنوں کا اپنے شہر کے لیے بناو سکار کرنا کیسا پسندیدہ عمل ہے بردباری تحمل اور حکمت کی روش یہ ہے کہ آدمی در گدر سے کام لے اور خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ کچھ دلی سے نباہ کرے ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس عورت کے ذریعے مرد کو ایسی بھلائیوں سے نواز دے جن تک مرد کی پہنچ نہ ہو دیندار عورت اپنے ایمان سیرت اور اخلاق کے باعث پورے خاندان کے لیے رحمت بن جاتی ہے اس کی ذات سے کوئی ایسی سعید روح وجود میں آ سکتی ہے جو ایک عالم کے لیے مشہلے راہ ہو اچھی اور لیو خوبی بی مرد کی اصلاح حال کے لیے ایک موثر ذریعہ ہے بیوی خاند کو جنت سے قریب کر دیتی ہے اس کی قسمت سے دنیا میں خدا مرد کو رزق اور خوشحالی سے نوازتا ہے عورت کے کسی ظاہری ایپ کو دیکھ کر بے سبری کے ساتھ ازدواج تعلق کو برباد نہ کیجئے بلکہ حکیمانہ طرز عمل سے آہستہ آہستہ گھر کی مقدر فضاء کو زیادہ سے زیادہ خوشگوار بنائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اگر کسی شخص کی دو بیویاں ہیں اور اس نے ان کے ساتھ انصاف اور برابری کا سلوک نہ کیا تو قیامت کے روز وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گر گیا ہو خوشخلقی اور نظم نرم بزاجی کو پرکنے کا اصل میدان گھرلو زندگی ہے بھر والوں سے ہر وقت واسطہ رہتا ہے اور گھر کی بے تکلیف زندگی میں مزاج اور اخلاق کا ہر رخ سامنے آ جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ وہی مومن اپنے ایمان میں کامل ہے جو گھر والوں کے ساتھ خوشخلقی خندہ پیشانی اور مہربانی کا بڑھتاؤ رکھے گھر والوں کی دل جوئی کرے اور پیار و محبت سے پیش آئے ایک بار حج کے موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بیٹھ گیا اور وہ سب سے پیچھے رہ گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے دیکھا کہ وہ زاروں قطار ہو رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ رکھ گئے اور چادر کا پلو لے کر دست مبارک سے ان کے آنسو خوش کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ وآلہ عنہ کے آنسو پوچھتے جاتے تھے اور وہ بے اختیار ہو کر رو رہی تھی سرات مستقیم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی نیابت عطا فرمائی تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یہ زمین پر فساد کھلائے گا یہ بتانے کیلئے آدم علیہ السلام کے اندر شر اور فساد کے ساتھ فلاہی و خیر کا سمندر کہا کہ ہماری تخلیقی صفات بیان کرو جب آدم علیہ السلام نے تخلیقی صفات اور تخلیق میں کام کرنے والے فورمولے اسما بیان کیے تو فرشتے بر ملا پکار اٹھے پاک اور مقدس ہے آپ کی ذات ہم کچھ نہیں جانتے مگر جس قدر علم آپ نے ہمیں بغش دیا ہے بے شک و شبہ آپ ہی کی ذات علیم حکیم ہے تفکر کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائناتی پروگرام دو طرزوں فیر و شر پر بنایا ہے اس لیے کہ فرشتوں نے جو کچھ کہا اس کی تردید نہیں کی گئی بات کچھ یوں بنی کہ آدم علیہ السلام کو جب تک اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم منتقل نہیں ہوتا وہ سر تاپا شر اور فساد ہے اور تخلیق کا علم منتقل ہونے کے بعد وہ سر کا خیر ہے آدم علیہ السلام کے وجود سے پہلے فرشتے موجود تھے جن میں شر اور فساد نہیں ہے پس ایک مخلوق پیدا کی گئی جس میں شر اور خیر دونوں اناثر پورے پورے موجود ہے تاکہ یہ مخلوق شر کو نظر انداز کرے خیر کا پرچار کرے خود بھی صراط مستقیم پر قائم رہے اور اپنے بھائی بہنوں کو بھی دعوت دے یہی وہ دعوت ہے جسے عام کرنے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے گئے اور یہی وہ دعوت ہے جو تبلیغ ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت کیجئے حکمت کے ساتھ امدہ نصیحت کے ساتھ اور مباحث کیجئے ایسے طریقے پر جو انتہائی بھلا ہو قرآن پاک کی اس آیت سے ہمیں تین اصولی ہدایت ملتی ہیں ایک شر سے محفوظ رہنے اور خیر ہوتی ہو نصیحت کرتے وقت چہرہ بشاش ہو آنکھوں میں محبت اور یگانگت کی چمک ہو آپ کا دل خلوط سے معمور ہو تین اگر کوئی بات سمجھاتے وقت بحث و مباحث کا پہلو نکل آئے تو آواز میں کرستگی نہ آنے دیں تنقید ضروری ہو جائے تو یہ خیال رکھیں کہ تنقید تعمیری ہو دل سوزی اور افلاص کی آئینہ دار ہو سمجھانے کا انداز ایسا دل نشی ہو کہ مخاطب میں زد نفرت تعصم اور جاہلیت کے جذبات میں اشتیال پیدا نہ ہو اور اگر مخاطب کی طرف سے زد اور ہردھرمی کا اظہار ہونے لگے تو فوراً اپنی زبان بند کر لیجئے کہ اس وقت یہی اس کے خیر میں بہتر ہے دین کو پھیلانے کیلئے ہمیشہ دو طریقے رائے جائے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ مخاطب کی ذہنی صلاحیت کو سامنے رکھ کر اس سے گفتگو کی جائے اور حصل اخلاق سے اس کو اپنی طرف مائل کیا جائے اس کی ضروریات کا خیال لکھا جائے اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ کر تدارک کیا جائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تحریر و تقریر سے اپنی بات دوسروں تک پہنچا دی جائے موجودہ دور تحریر و تقریر کا دور ہے فاصلے سمٹ گئے ہیں زمین کا پھیلاؤ ایک گلوپ میں بند ہو گیا ہے آواز کے نفتے نظر سے امریکہ اور کراچی کا فاصلہ ایک کمرے سے بھی کم ہو گیا ہے کراچی میں میٹھ لندن امریکہ کی سرزمین پر اپنا پیغام پہنچا دینا روز کا معمول ہو گیا ہے جہی صورتحال تحریر کی ہے نشر اشعات کا ایک لا متناہی سلسلہ ہے امریکہ یا دور دراز کسی ملک میں ٹائپ ہونے والی تحریر کراچی یا اسلام آباد میں اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ جیسے کراچی بھی میں لکھی جا رہی ہے تحریر خاری کے اوپر ایک تاثر چھوڑ دیتی ہے ایسا تاثر جو ذہن کے اندر فکر و فہم کی تخم ریزی کرتا ہے اور پھر یہی فکر و فہم ایک تناور درف بن جاتا ہے اپنی تحریر اور تقریر میں ہمیشہ اعتدال کا راستہ اختیار کیجئے الفاظ کی نشے سے برخاص ایسی ہو کہ سننے اور پڑھنے والے کے اوپر امید اور تعلق خاطر کی کیفیت تاری ہو جائے خوف کو درمیان میں نہ لائیے کہ خوف اور مبالغہ آمیز زور دینے سے بندہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے اور اسے اپنی اصلاح اور نجات نہ صرف مشکل بلکہ محال نظر آنے لگتی ہے تحریر میں ایسے الفاظ لکھئے جن میں رجاہیت ہو خدا سے محبت کرنے کا ایسا تصور پیش کیجئے کہ خوف کی جگہ عدب و احترام ہوتا کہ وہ خدا کی رحمت اور وخشش کو اس کے پورے عدب اور احترام کے ساتھ قبول کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بہترین عالم وہ ہے جو لوگوں کو ایسے انداز سے خدا کی طرف دعوت دیتا ہے کہ خدا سے بندے مایوس نہیں ہوتے اور نہ ہی خدا کا ایسا تصور پیش کرتا ہے کہ وہ خدا کی نافرمانی کی سزا سے بے خوف ہو جائیں دین کی دعوت اور روحانی علوم کی اشاعت کے لئے تھوڑا کام کی لیکن مسلسل کی لوگوں کو روحانی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کی دعوت دی اور اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات تکالیف اور آزمائشوں کا خندہ پیش آنے سے استقبال کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی مقام بہترین عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جائے چاہے وہ کتنا ہی تھوڑا ہو ما باپ حضور علیہ صلی کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ وہ جو چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں نبی صلی اللہ علی وآلہ نے اس آدمی کے باپ کو طلب فرما لاتھی ٹھکتا ہوا ایک بوڑا اور کمدور شخص حاضر خدمت ہوا آدمی نے جو شکایت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے بوڑے شخص کو بتائی تو اس نے کہا خدا کے رسول صلی اللہ علی وآلہ وآلہ ایک رمانہ لینے سے انکان نہیں کیا آج میں کمدور ہوں اور یہ تندرست اور قوی ہے میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کے رکھتا ہے بوڑے باپ کی یہ باتیں سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور بوڑے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے عدب و احترام کے ساتھ ان کی خدمت کرے رہیے البتہ اگر وہ شرخ اور معصیت کا حکم دیں تو ان کی عطاعت سے انکار کر دیجئے اور اگر ماباپ زباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک بناو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے تو ہرگز ان کا کہنا نہ مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہو حضر ارثمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں میرے پاس میری والدہ شریف تشریف لائیں اس وقت وہ مسلمان نہیں تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ کروں آپ نے فرماتی ہاں تم اپنے ماں کے ساتھ صلح رحمی کرتی رہو باپ کے مقابلے میں ماں کے احسانات اور قربانیاں بہت زیادہ ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ماں کا حق باپ سے زیادہ متعین کیا ہے اور ماں کے ساتھ حسن سلوک کی خصوصی ترغیب دی ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تعقید کی ہے اس کی ماں تکلیف اٹھا کر اس کو پیٹ میں لیے لیے پھری اور اس میں ولادت میں جان لیوہ تکلیف برداش تھی اور پیٹ میں اٹھانے اور دودھ پلانے کی یہ مدد دھائی سال ہے ماں باپ کی پرخلور خدمات کا اعتراف کرنے اور ان کے احسانات کو یاد رکھنے کے لیے دل سوزی اور رقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور رحم و کرم کی درخواست گزاریے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور دعا کرو کہ پروردگار اور جانفشانی سے انہوں نے میری پرورش کی اور میری خاطر اپنے شب و روز میرے اوپر نسار کر دیئے تو بھی ان کے حال پر نظر کرم فرما اے خدا اب یہ بہاپے کی کمزوری اور بے بسی میں مجھ سے زیادہ خود رحمت و شفقت کے محتاج ہیں پروردگار میں ان کی محبت دوستی ایسے لوگوں سے کیجئے جو انسانیت کے نقطے نظر سے دوستی کے لائف ہوں جس طرح یہ ضروری ہے کہ دوستی کے لئے صاحب دن لوگوں کا انتخاب کیا جائے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ دوستی کو ہمیشہ نبھانے اور قائم رکھنے کی کوشش کی جائے دوست ایک بے تکلف ساتھی خوش مزاج ہم نشین اور خوش طبع رفیق ہوتا ہے حق دوستی یہ ہے کہ آپ دوست سے دل بیزار نہ ہو اور دوست آپ کی قربت کو باعث تفریم جانے دوستوں کے ساتھ ہسی اور تفریق بھی انسانیت کی اقدار میں ایک عالی قدر ہے اچھے دوست تفریق ساتھ ساتھ وقار حمیت اور اعتدال بھی قائم رکھتے ہیں آپ جس چکر سے محبت کرتے ہیں اس سے کبھی کبھی اپنے محبت کا اظہار بھی کیجئے اظہار محبت کا نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے کہ دوست قریب ہو جاتا ہے اور دونوں طرف سے جذبات و احساسات کا تبازہ اخلاص و مروت میں غیر معمولی اضافے کا سبب بنتا ہے اخلاص و محبت کے جذبات سے دلی لگاؤ پیدا ہوتا ہے اور پھر یہ لطیف و پاکیز جذبات عملی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں اور دوست آپس میں یک جان و دو قالب کی مثال بن جاتے ہیں دوستانہ تعلقات کو زیادہ سے زیادہ استوار اور نتیجہ خیز بنانے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے دوستوں کی خدمت کریں ہم جب اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت پر غور کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا وصف مخلوق کے خدمت کرنا ہے جب اور بلاخر کائنات اس کے آگے جھگ جاتی ہے ہمارے اصلاف کا یہ معمول رہا ہے کہ انہوں نے اپنے سے چھوٹوں کو ہر اعتبار سے زیادہ سے زیادہ اوٹھا اٹھانے کی کوشش کی ہے اور اپنے دوستوں کے لئے وہی کچھ پسند کیا ہے جو اپنے لئے پسند کیا کتاب تجلیات کا پارٹ فور صفحہ نمبر سکسٹی نائن پر اختتام پذیر ہوتا ہے بقیہ کتاب پارٹ نمبر فائیو صفحہ نمبر سکسٹی نائن سے سماعت فرمائیے